دوستو 32 سال بعد ہمارے ملک کو اولمپکس میں گولڈ میڈل ملا ہے 32 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے یہ گولڈ میڈل ارشد ندیم نے جیتا ہے امید بھی انہی سے تھی ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولین تھرو کا ایک ریکارڈ بنا دیا ہے اولمپکس کی تاریخ میں کسی نے اتنی لمبی تھرو نہیں کی 92.97 میٹر لیکن دوستو اس تھرو کے پیچھے اتنی زیادہ محنت ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جی ہاں کہتے ہیں نا کہ روم was not built in a day ارشد ندیم کی کہانی بھی یہی ہے پنجاب کے شہر میاں چننو میں پیدا ہونے والے ارشد ندیم کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کوئی وسائل نہیں تھے ارشد کے والد ایک کنسٹرکشن ورکر تھے اور یہ آٹھ بہن بائی تھے تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا گزارا کرنا برحال ارشد کو سپورٹس کا بہت شوق تھا ارشد کرکٹ بھی بہت شوق سے کھیلتے تھے دوستو کرکٹ کھیلنے کے دوران ہی ارشد کی ملاقات ایک آدمی رشید ساکی سے ہوئی رشید ساکی ٹیلنٹ کو ڈونڈتے اور ان کی مدد کرتے تھے اور انہوں نے ہی ارشد کی حمد بڑھائی کہ یہ ایتھلیٹس وغیرہ میں آ جائے ارشد نے ڈسکس تھرو سے شروعات کی تھی اور پھر یہ جیولین تھرو میں آ گئے دوستو دیکھیں ہمارے ملک میں کرکٹ کے علاوہ ہاکی کا بھی کوئی اب فیوچر نظر نہیں آتا تو جیولین تھرو میں کیا فیوچر بننا تھا لیکن ارشد نے ہمت نہیں چھوڑی اولمپکس میں گولڈ میڈل تو چھوڑے ارشد کے پاس تو ٹریننگ کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے جس گاؤں میں ارشد رہتا تھا وہاں کے لوگ پیسے اکٹھا کرتے تھے اور ارشد ندیم کو دوسرے شہروں میں کھیلنے کے لیے بیجتے تھے دوستو بے تہاشا لوگوں کی سپورٹ سے ارشد آگے بڑھتا رہا وابڈا ائر فورس اور دوسرے ادارے اب ارشد کو آفر کر رہے تھے کہ وہ ان کی ایتھلیٹس ٹیم میں شامل ہو جائے ارشد نے دوہزار پندرہ سے جیولین تھرو کی ایمٹس میں حصہ لینا شروع کیا تھا ارشد کو کچھ سکولرشپ بھی مل گئی اور یوں ان کی تیاری ہو رہی تھی دوہزار سولہ میں ارشد نے ساؤت ایشن گیمز میں براؤنز میڈل جیتا تھا اور یوں ارشد ندیم انٹرنیشنل سٹیج پر پہنچ گئے دوہزار بائس میں ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میٹل جیتا تھا حالانکہ دوستو ان کو انجری تھی اس وقت جی ہاں دوستو جیولین تھرو کا ورلڈ ریکارڈ ایک آدمی جیمز ایلیس کے پاس ہے یہ جیولین تھرو کا لیجنڈ کہلاتا ہے نائنٹی نائنٹی سکس میں اس آدمی نے نائنٹی ایٹ پوائنٹ فوٹی ایٹ میٹرز کی تھرو کر کر ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا جو آج تک نہیں ٹوٹا اولمپکس میں یہ ریکارڈ اس سے پہلے دوہزار آٹھ میں چائنہ میں بنا تھا جب ڈینمار کے ایک ایتلیٹ انڈریاز نے نائنٹین پوائنٹ فائیو سیون میٹر کی تھرو کی تھی ارشد نے سولہ سال بعد یہ ریکارڈ توڑا ہے اور فائنلی پاکستان کو اتنی دہائیوں کے بعد اولمپکس میں کوئی گولڈ میڈل ملا ہے علاقہ ارشد نے ہود بھی یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ اس کے پاس ٹریننگ کرنے کی پراپر فسیلیٹیز بھی نہیں ہیں اور اسی ارشد نے دنیا بڑھ کے ایتلیٹس کو ہڑا کر گولڈ میڈل جیتا ہے پاکستان کا واحد گولڈ میڈل اس اولمپکس میں دوستو آپ سوچیں کہ ارشد تو محنت سے یہاں پہنچ گیا لیکن ایسے کتنے ایتلیٹس ہوں گے جو فسیلیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے کبھی سامنے ہی نہیں آسکے جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ سب دوستو کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستو کا دل سے شکریہ نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو